سلام ایبریوان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم فیبرک کو پینٹ کرتے ہیں اور پینٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر سالٹ ایفیکٹ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فیبرک کو سپانج کی مدد سے گیلا کر لیں اور میری طرح وارٹر شاور استعمال نہ کریں فیبرک پر ضرورت سے زیادہ پانی نہ لگائیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کم پانی استعمال کریں اب برش یا سپانج کی مدد سے فیبرک پر رنگ لگائیں آپ ایک سے زیادہ رنگوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں فیبرک کو سوکنے کے لیے چھوڑ دیں فیبرک مکمل طور پر سوک چکا ہے فیبرک کو فریم سے اتار لیں اور دونوں طرف سے آئرن کر لیں یہاں فیبرک فریم سے اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ فیبرک پر لگایا گیا بلو کلر آئرن فکس ہو جائے اور جب اگلا کلر اپلائے کریں تو اس صورت میں بلو کلر سالٹ ایفیک کی وجہ سے متاثر نہ ہو سکے فیبرک کو دوبارہ فریم کے اوپر فکس کر لیں فیبرک کو پانی سے ویٹ کر لیں اور ڈاک کلر برش یا سپانج کی مدد سے اپلائے کر لیں یہاں میں ڈاک بلو اپلائے کر رہا ہوں جہاں آپ کو لگے کہ کلر اچھی طرح سے فیبرک پر اپلائے نہیں ہو رہا تھوڑا سا پانی فیبرک پر لگا لیں اور کلر کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کر لیں اب ٹیبل سالٹ لے لیں اور فیبرک پر سپرنکل کر دیں اس بات کا خیال رکھیں کہ نمک پاودر فارم میں نہیں ہونا چاہیے سالٹ ایفیکٹ آنا شروع ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ بلو بیس کلر بھی فیڈ نہیں ہوا اس ایکسپیرمنٹ سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ بیس ڈائے کرنے کی بجائے پینٹ بھی کر لیں اور اس کے اوپر ڈاک کلر سے سالٹ ایفیکٹ لے لیں تو وہ آسانی سے آ سکتا ہے اور بیس کلر بھی نمک سے متاثر نہیں ہوگا یہاں مکمل طور پر سالٹ ایفیکٹ آ چکا ہے فیبرک کو اچھی طرح سے خوشک ہونے دیں فیبرک ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اوپر سے نمک ہٹا دیں اور دونوں طرح سے اچھی طرح آئرن کر لیں آئرن کرنے کے بعد فیبرک کو اچھی طرح سے پانی سے دھولیں اور سوکنے کے لیے تار پر لٹکا دیں اس ویڈیو میں میں نے سلک پینٹ استعمال کیے ہیں جو کہ آئرن فکسٹ ہیں ان کلرز کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا فیبرک کے خوشک ہونے کے بعد ایک بار اچھی طرح سے دوبارہ آئرن کر لیں آج کی ویڈیو میری لاسٹ ویڈیو سے کنیکٹڈ ہے جس میں میں نے ڈائیٹ فیبرک کے اوپر سالٹ ایفیکٹ لینے کا طریقہ بتایا ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ جو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتائیں آپ کو اس ویڈیو سے معلوم ہو سکیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد